اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم المینڈا وائن کی کٹنگ لگائیں گے بہت ہیزی طریقے سے لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی نیچے کے تمام لیفز جو ہے وہ کٹ دیں گے اگر کوئی فلاور یا کوئی کلیاں نکبن رہی ہیں تو وہ بھی حصہ کٹ لیں گے کیونکہ ابھی ہمیں اس کی روٹس بنوانی ہے تو اس میں لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو فورس لگ دی جائے تو یہ میں نے کنٹینر لیا ہے یہ جوز کا کنٹینر ہے تو اس میں یہ آسانی سے لگ جائے گی رید کا استعمال کیا ہے جو بھالو مٹی ہوتی ہے اس کا استعمال میں نے کیا ہے گارڈن سوائل کو مکس کر کے بس یہ دو چیزوں کا استعمال کیا اس میں یہ کٹنگ بہت ہی آسانی سے لگ جاتی ہے اگر آپ بھالو مٹی میں بھی لگانا چاہتے ہیں کٹنگ تو لگ جائے گی گروئنگ سیزن چل رہا ہے ابھی تو یہ بہت ہی آسانی سے گروہ بھی کر جائے گی اور جلدی اس میں فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ وائن ہے تو یہ بہت ہی تیزی سے بڑھتی ہے کیونکہ پیچھے سرجیوں کا موسم آتا ہے تو پھر اس میں دورمنسی کا پیریڈ بھی شروع ہو جاتا ہے تو ابھی اس کا گروئنگ سیزر نے آپ بھی لے کر آئے ہیں اس کو اور آسانی سے لگائیں تو اب میں اس کا اپ ڈیٹ بھی آپ کو دے دوں گی تو فرنس یہ اس کو تیس دن ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کافی حد تک یہ جو ہے وائن بن چکی ہے اور بہت ہی آگے تک بڑھ چکی ہے اس میں فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ یہ فلاورنگ ہی سیزن چل رہا ہے تو فلاورنگ اس میں سٹارٹ ہو جاتی ہے جلدی اس کے فلاور بنچ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اتنی ہوا چل رہی تھی تو میں نے اس میں سٹک لگا دیا آپ کو لگا کے دکھائیے کیونکہ یہ جو ہے بیلنس نہیں کر پا رہی ہے ہوا کافی ہے اس کو میں نے ابھی اسی طرح کے ایریا میں رکھا ہے جہاں اس کو شام کی دھوپ ملتی ہے ابھی میں نے اس کو ڈائریک سن لائٹ میں نہیں رکھا ہے بہت ہی زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو اس سے جل جانے کا اس کے خطرہ بھی رہتا ہے کیونکہ ابھی اس کے نئی روٹنگ ہی اس کی سٹارٹ ہوئی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی